اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے اندر کسی مذہب نے آج تک کوئی حقوق نہیں دیئے تھے لیکن اسلام آیا اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے عورت کے حقوق متعین کیے عورت کے حقوق ان کو دلوائے لیکن آج پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ عرب کی وہی تاریخ پاکستان کے اندر دہرائی گئی میاں والی کے اندر یہ ایک معصوم چھوٹی سی کلی یہ چھوٹا سا پھول یہ چھوٹی سی بے قصور اور معصوم بچی ایک درندے کے گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو پانچ یا چھ دن کی تھی اور اس کو پانچ گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے بی ایزم بن قتلت اس کا کیا قصور تھا اس کا کیا گناہ تھا کیا یہ ایک درندے کے گھر میں پیدا ہو چکی تھی کیا اس کے کوئی حقوق نہیں تھے کیا یہ کوئی حقیر مخلوق تھی بی ایزم بن قتلت اس سے کیا جرم ہو گیا تھا اس کا کیا قصور تھا میرے محترم بھائیوں یہی وہ بیٹیاں ہیں جو اپنے والدین کے لیے جنت کا سامان بھی ہوتی ہیں رحمت کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں اور قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے خوشی اور مسررت کا باعث بھی بنیں گی یہی وہ بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے ان کو پالتا ہے ان کو کھلاتا ہے ان کو پلاتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے اور پھر ان کے اچھے گھروں کی اندر نکاہ بھی کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اس انسان کو اللہ تعالی کی جنت نصیب ہو جائے گی اور یہ انسان اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کے رسول نے یوں دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے محترم بھائیوں یہی وہ بیٹیاں ہیں جب مائے بنتی ہیں تو اللہ تعالی ان کے قدموں کے نیچے اپنی جنتوں کو ڈال دیتے ہیں اپنی جنتیں رکھ دیتے ہیں آج کیا ہو گیا ہے کیوں ایسی تاریخیں دوہرائی جاتی ہیں کیوں بیٹیوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے کیوں ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے بی ایزم بن قتلت ان کا کیا قصور ہے ان کا کیا گناہ ہے میرے محترم بھائیوں دل بہت زیادہ غم زدہ ہے انسان بہت زیادہ پریشان ہے مسلمانوں کو ایک دھچکہ لگا کہ وہ دریندہ انسان جو میاں والی کا باپ بنا اور اپنے گھر کے اندر پیدا ہونے والی بیٹی کا قاتل انسان اس انسان کو اس ظلم کی سزا ملنی چاہیے بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے نہ کہ ان کو قتل کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں یہ بیٹیاں انسان کے آنکھوں کا سکون ہیں ہمارے گھروں کی چار دیواری کی عزت اور حفاظت ہیں یہ ہمارے لئے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جو حقوق دیئے ہیں بیٹیوں کے لئے اللہ کے رسول نے جو احادیث بیان کی ہیں بیٹیوں کے اوپر جو اللہ کے رسول نے اپنے اقوال بیان کیے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے جب بھی پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہو جائیں تو ایسے انسانوں کو پکڑا جائے ان کو شرعام کسی ادارے کے سامنے کسی چوگ چراہے کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہیے تاکہ وہ انسان لوگوں کے لئے عبرت کا نشانہ بن جائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں